بیجے پی کے چناؤں سے ٹھیک پہلے ایک بڑا جھٹکہ لگا ہے آج بڑھوانی کے سلاوت میں بیجے پی کے پور سانسد مارکن سنگھ سولنگ کی دیو جے سنگھ کی موجودگی میں کانگریس میں سامل ہو گئے آپ کو بتا دے کہ مارکن سنگھ سولنگ کی وہ نیتہ ہیں جنہوں نے سرپن سے لے کر جنپد اور جنپد سے لے کر سانسد تک کا سفر طے کیا ہے وہ چناؤں نہیں ہارے لگاتار وہ چناؤں جیت رہے تھے لیکن دو ہزار چودہ میں ان کا ٹکٹ کار دیا گیا تھا اور اس کے بعد سے وہ لگاتار بیجے پی میں اپیکچھا کا سکار منے تھے ان کا عروف ہے کہ بیجے پی میں ان کے لگاتار اپیکچھا کی جا رہی تھی حالانکہ کل ان کو منانے کے لیے بیجے پی کی جو جلے کی بڑی لیڈرشپ ہے وہ پہنچی تھی جس میں سانسد سمیر سنگھ سولنگ کی منتری پریم سنگھ پٹیل پور منتری انتر سنگھ سمیت تمام بیجے پی کے عالی نیتہ موجود تھے لیکن بتایا جاتا ہے کہ اس مان منوول کی کوشش کے باوجود مارکن سنگھ سولنگ کی نہیں مانے اور انہوں نے بیان دیا تھا کہ وہ آج تک تو بیجے پی میں ہیں لیکن کل کہاں ہوں گے انہیں نہیں پتا انمان لگایا جا رہا تھا بالا بچن سے ملاقات کے بعد کیونکی کانگریس میں جانے کا راستہ لگ بگ صاف ہے اور آج ایسا ہی ہوا جب دیبوجیہ سنگھ سے لاواز میں پہنچے تو بھاری جن سموں کے بیچ مارکن سنگھ سولنگ کی نے بیجے پی کو اتیاق کر کانگریس کی صدستہ گرہن کر لی اس موقع کو ہاتھوں ہاتھ دیبوجیہ سنگھ نے لیا اور جم کر مارکن سنگھ سولنگ کی تب کی اور راجنیتی کی تاریب بھی کر دی اور ساتھ میں بیجے پی پر ان کی اپیک چھاکہ آروپ بھی لگا دیا دیکھیں دیبوجیہ سنگھ کا یہ بیان مارکن سنگھ نے اپنے مند کی بات آپ کو سنا دا کس پرکار سے ان کے ساتھ بیوار ہوا کس پرکار ان کو آپ مانت کیا گیا آگر ان کا دوش کیا تھا جو ہر چناؤ جیتا ہو سرپانچ جنپد صدس جنپد عدیش جلا پرشا صدس جلا پرشا د عدیش اور سانسد دوزار نو میں چھن کر آئے دوزار چہودہ میں ٹکٹ نہیں دیا دوزار اونڈی سے فیٹ ٹکٹ نہیں دیا اور پورے طریقے سے انہیں اپنانت کی بھارتی جنتہ پارٹی مول روپ سے یہ اس دیش کے جو دلک اور آدیواسی بھائی ہیں ان کو جو سممان کانگریس پارٹی نے بھارتی سمیدھار نے دیا باوہ صاحب امبیٹ کر نے دیا مہتما کاندی پر نے جوالال مہرو نے دیا سردار پٹل نے دیا وہ سممان بھاج پر نہیں دیتا ہے یہ دیش کا سب سے پرانے کوئی لوگ ہے ہزاروں سال سے تو ہمارے آدیواسی بھائی ہیں اس بات کو سمجھ لینا چاہے ہم لوگ سب بات سے آئے لیکن مول آدیواسی مول نوازی اگر اس دیش کا کوئی ہے تو آدیواسی بھائی ہیں میں آپ سے کہنا چاہتا اور بھاج پہ ان کو کہتین کو آدیواسی بھک کو بھروہ سکھو اگر کوئی بھی آدیواسی اگر شہر میں رہے لگے تو اس کا ادھکار سنافت ہو جائے گا یہ مول روپ سے آپ کے جو آرکشن آپ کو جو سہولیت ملتی آئی ہے اس کے یہ بھروتی ہوگا کانگریس پارٹی نے آپ کو آرکشن دے کر سرپنچ بنایا جنپل ادیش بنایا جیلا پر شردش بنایا ریدائیت بنایا منتری سانسل راشپتی سب بھارتی سمیدان میں بنایا لیکن آج پورے طریقے سے آپ کا حق مارا جا رہا ہے جو آدیواسی سمودائے کا پیسہ بجٹ میں آتا ہے بھارت اس کا جو پرابتان تھا اسے بھی کم کر دیا گیا اور پورا کا پورا پیسہ آج امیشہ آ رہے ہو سمیدان میں چلو کل موڈی جی آ رہے ہو سمیدان میں چلو شیو راہ سینگ چوہان مامو آ رہے ہو کیوں کو چلو کیون بھارشن بھاجی اور لبابنے وادے آپ کو موڈی جی نے کہا تھا نا کی ویدیشوں سے میں اتنا پیسہ لے آؤں گا اتنا پیسہ لے آؤں گا کہ ہر پریوار کو پندرہ پندرہ لاغ اوپے دوں گا کہا تھا کہ نہیں کہا تھا کہاں گئے پندرہ لاغ اوپے ایک پیسہ بھی کالا دھنگ نہیں آیا اور تو سب سے زیادہ ویدیشوں میں کالا دھن گیا ہے بھارت کا تو نرین موڈی جی کی سرطنار میں گیا ہر چیز میں کہتے ہم نے کسان سممان ندی چھ آجار روپے سال دے رہے ہیں چھے آجار روپے آپ کھاتے میں ڈال رہے ہو لیکن ڈیزل مہنگا کر دیا کھانا پکرانے کا کیس مہنگا کر دیا یوریا کھات کی بوری جو پچاس کلو کی تھی وہ پیتالیس کلو کر دی دوائی مہنگی کر دی آپ کو بجلی مہنگی کر دی یہ بھی عجیب بات ہے جب جب مدھے پردیش میں سرکار کانگریس پارٹی کی آتی ہے تو آپ کے بجلی کی مل سستے ہو جاتے ہیں دس سال میں مکہ منتی رہا کسانوں کو دس سال تک مفت میں بجلی ملی کی نہیں ملی بتائیے اگر ملی ہوتا آدھ اٹھائیے یہ بات اور گریبوں کو ایک باتی کنیکشن مفت میں ملا کے نہیں ملا بتائیے لیکن بھاجبہ آئے اور بھاجبہ آنے کے بعد ہزاروں روپے کے بل آنے لگے نہیں آئے اب کماللہ جی کی سرکار آئے تو کسانوں کا بل آدھا کر دیا اور گھر کی بجلی کا بھی ایک روپیا یونٹ کر دیا تو سو روپیا کا سو یونٹ کا سو روپے جا 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 دو سو تین سو کرو تو دو سو دھائی سو روپے لیکن پھر ہمارے کچھ ودایہ خرید لیا یہ بھی میں کہوں گا کہ یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی خرید نے راجہ مہراجہ پہ گئے لیکن ایک بھی ہاں دیواسی ودایہ نہیں بکا یہ بیٹھیں سب لوگ یہاں پر موجود ہیں ان کے پاس ٹیس کروڑ لے لو پچیس کروڑ لے لو پچاس کروڑ لے لو نہ ہماری چندروہ بکی نہ ہیرہ علاوہ بکے نہ میڑا جی بکے نہ ہنی بھگیل بکے جتنے تھے ان میں سے سب ایمانداری سے کاؤنگریس کے پاس رہے آدھی واسی جو ہے اس کا مول چڑت ایمانداری کا ہوتا ہے بے ایمان نہیں ہوتا آدھی واسی جو کہتا ہے کر کے دکھاتا ہے اب یہ بتا رہے ہیں ڈی ای پی جو پانچ سو روپے تھی بہتھارہ سو روپے ہو گئی تو چھے ہزار روپے آپ کے کھاتے میں ڈالے لیکن تیس پہ تیس ہزار روپے آپ کے جن سے دکھالے کی نہیں نکالے اب ان در دیس سال بار ہمارے شیوران ماما جی کو ہماری بہنہ کی یاد کہا کہ یہ ہزار روپے آپ کے کھاتے میں ڈالیں لیکن اس پہ کئی چیزیں ڈال دیں انہوں نے یہ نہیں ہونا چاہیے وہ نہیں ہونا چاہیے جن سے دکھالے کی ہمارے شیوران ماما جی پی شیوران موسیقی جن کے دکھالے بھائی پی جن سے دکھالے در دیس بار کئی چیزیں ڈال دیس بار کئی چیزیں ڈال دیس بار